بچپن 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 جو میں آپ کو آگے جا کے دکھانے والا ہوں اندر پہنچتے ہی سارے بچوں کے چہرے پہ مسکرات آگئی اور ہمیں بڑے ہی پیار سے ویلکم کیا ملو 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 جاؤ گا ملو 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 زخم کھانا پینہ کپڑا لیٹا ہوں سامنا گورنمنٹ کے حوالے سے یہ سارا سب کچھ ہم ہر ہفتے بھی انہوں کو پیکنگ پہ لے کے جاتے بچوں کو کبھی ٹوبیل پہ لے کے جاتے کبھی مکڈونل پہ لے کے جاتے کبھی فارمو سے دو تین مرد فارمو سے بگے ہوئے بچوں کو لے کے گئے منا ہر ہفتے میں مہینے میں دو مرد بینوں کو بچوں کو ہم لے کے جاتے بچوں کو جو بچے خوش ہو جاتے ماشرلہ جا کر وہاں پر لیے تک مجھے پندرہ سال ہو گئے نا یہاں ہی اس ادارے میں ٹھیک ہے ہم بچوں کی خدمت کر رہے ماشاءاللہ سمجھو ہم اپنے بچے سمجھ کر انہوں کو خدمت کرتے اچھا سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آگے اگر اس چیز کو بڑھایا جائے تو ہم لوگوں کے لیے عوام کے لیے اس میں کیا خدمت پیش کرنی چاہیے مسئلہ یہ خدمت یہ ہے جو بچوں کو جو بھی دے سگو آپ بچوں کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے جیسے فیڈنگ تو ماشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے جیسے کورس ہے ابھی کورس ایک ایک بچی کا کورس تقریباً لگتا ہے کورس دس ہزار کا کورس ہے بچوں کو آٹھ ہزار دس ہزار پر آفیڈ سکول بچوں کا کورس آ رہا ہے یہاں کا ٹھیک ہے ہمارے پاس صرف فنڈنگ کے پیسے ہوتے باقی جو کورس کے پیسے کوئی آپ جیسے لوگ آتے کو کوئی اچھے گھرانے کے آتے یا انجوز والے کوئی آتے جو بچوں کو ہی کورس دیکھے جاتے اسی حوالوں سے ٹھیک ہے بھائی ہمیں بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز میں آگے آئیں آگے بڑھیں اور ان کا ساتھ ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر مہرون میں محمد حسن آ رہا ہوں گروپ لیڈر پوکار ویلفیر اوڈیزیشن جیسے کہ پوکار ویلفیر اوڈیزیشن کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ پوکار ویلفیر اوڈیزیشن پچھلے آٹھ سالوں سے خدمت کھلک میں مصورت ہے جس میں ایک جو ہی ادارہ دارو الاطفال ہے جس میں آٹھ سالوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ جہاں پہ ہم ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹہواروں پہ ایت سیلیبریشن ہو گئی ہولی سیلیبریشن ہو گئی چھوٹے لمحات بڑی مسکراہٹیں چودہ اگز یتیم بچوں کے ساتھ منانے کا فیصلہ یوں تھا کہ تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ان کا کوئی نہیں ہے بلکہ ایسا لگے کہ سب ہی ان کے اپنے ہیں کچھ ہی دیر بعد ہمارے اور پھر ٹیم میمبرز یہاں پر پہنچ چکے تھے جو اپنی اپنی تیاریاں بلکل برپور طریقے سے کر رہے تھے اور کچھ بات ہیں میں نے ان بچوں سے کی ساتھیں گلاس میں مجھے کرکیٹ پسند ہے مہاں بارن سلنجھو ہے کلاس 3 میں ہے مجھے مرتین اٹھالا کرکیٹ پسند ہے مجھے نال ماشوگا کلاس 3 میں ہے اور 2 میں ہے کرکیٹ پسند ہے مجھے نال جلالہ 3 کلاس میں ہے کرکیٹ پسند ہے اس کے بعد ان بچوں میں فلیکس بیجز ڈسٹریبیوٹ کرنے کی باری آگئی جو ہماری ٹیم میمبرز کر رہی تھی جس کے اندر زوہا خان یشل شیک ہرین اور کشک شامل تھی ہم نے بھی ان کے ساتھ برکورت تعاون کیا اور انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لیا اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے ہمارے پاس کیک پیزا اور پھوسی چیزیں موجود تھیں جو ہم ان کے ساتھ شیئر کرنے والے تھے اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس چیز میں بھی ہمارا ساتھ دیا اور ان دوستوں کا بھی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس چیز میں مل کر ہمارا ساتھ دیا کیک کٹنگ کی گئی اور یہ کیک ان بچوں کو کھلایا گیا اور ان کے چہرے پہ جب مسکرات آئی تو ہمارا مقصد بلکل پورا ہو گیا جو ان کے چہرے پہ مسکرات لانا تھا گرمیوں کا موسم میں کچھ تھنڈا بھی ہو جائے تو اسی لیے ہم نے ان بچوں میں یہ کولڈنگ تقسیم کی جو کہ ان کو بہت پسند آئی سب سے بڑی چیز یہ پاکستانی تھی تو اسے پرموٹ کرنا ہمارا بلکل حق بنتا ہے تو اسی لیے ہم نے اس چیز کو بلکل کلوز اپ کر کے لیا اور یہ کیچپ جو ان کو پیزے کے ساتھ دیا آپ لوگ بھی ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اور آگے سے آگے رہیں کھانا پینا تو ہر چیز ہمارا چلتا رہے گا لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بلکل آپ کو دلی خوشی محسوس ہوگی اگر آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ بھی کسی کی مسکراہت بن سکتا ہے تو آپ اس چیز میں ضرور شامل ہو اچھا کھائیں اچھا پیائیں اچھا جیئیں اور شکر ادا کریں واہ سائی واہ